ہماری آج کی کہانی کا شیرشک ہے سمرپڑ تین سال پہلے آلوک کے ماتا پیتا نے اس کی شادی اس کی مرضی جانے بینا سوشمہ سے تیہ کر دی تھی اس کی زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ماتا پیتا دوارہ تھوپی گئی اس شادی سے انکار کرنے کی حمد جھوٹا سکے ایم بی اے ہوتے ہوئے بھی اس نے سرکاری بینک میں کلرک کی نوکری لے رکھی تھی اس لیے بی اے پاس گھر کے کام کاج میں دکش سوشمہ ماتا پیتا کو آلوک کے لیے سروتتم لگی حالانکہ وہ پڑھنے میں ہوشیار تھی لیکن زیادہ پڑھانے لکھانے کی ضرورت کسی نے سمجھی نہیں شادی کے بعد دو سال تو ٹھیک تھاک نکل گئے لیکن اس پیچ آلوک کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی بینک کے سرکاری ماحول سے ایم این سی کی کارپوریٹ سنسکرٹی میں ڈھلنے کی کوشش میں آلوک دھیرے دھیرے اپنی پتنے میں خامیاں تلاشنے لگا وہ بار بار اپنی پتنے کی طلنا کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے والی آدھلک سہ کرمی محلاؤں سے کرنے لگا اسے سوشمہ میں سوائے خامیوں کے کچھ نظر نہیں آتا اس بیچ اس کی اپنی ایک محلہ سہ کرمی کرتی سے گہری دوستی ہو گئی دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے اور اس لیے ٹریننگ میٹنگ کانفرنس یا کسی اور بہانے سے بار بار ان کا ملنا ہوتا تھا آدھلک پریویش میں پلی بڑھی کرتی کے سامنے ایک چھوٹے سے قضوے کی سوشمہ آلوک کی آنکھ کی کرکری بن گئی تھی گھر آتے ہی آلوک کا مزاز چرچرہ ہو جاتا تھا اس سے کرود آتا تھا کیکہ اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک گوار لڑکی سے شادی کر لی اسے سوشمہ کی ہر چیز میں نقص نظر آتا یدی سوشمہ کبھی اسے فون ملا دیتی تو وہ چھلانے لگتا تمہیں ہزار بار مت سمجھایا مجھے یہاں فون مت کیا کرو کام کرتا ہوں آفیس میں کوئی آرام نہیں کر رہا ہوں یہاں خیر تم کہاں سمجھو گی اور فون پٹک دیتا بچاری سوشمہ اپنی پتی کی کرواہت کو چپ چاپ پی جاتی وہ اپنی قسمت کو کوستی رہتی اسے لگتا کہ وہ آلوک کے لائک ہی نہیں ہے اس میں آدمگلانی اور کنٹھا بھرتی جا رہی تھی اس کی شادی کو تین سال ہونے جا رہے تھے اور کئی بار کہنے کے باوجود آلوک ابھی پتا نہیں بننا چاہتا تھا پر سوشمہ کی ایممتہ سنطان کی اکشہ میں تڑپتی رہتی تھی اسے لگتا تھا شاید بچے کے آنے کے بعد ان کے رشتے میں کچھ صدھار ہو جائے لیکن آلوک بچے کا نام سنتے ہی آگ بھگولا ہو جاتا کرتی نے آلوک کو کئی بار سمجھایا کہ وہ سوشمہ سے طلاق لے لے اس بات کو لے کر آلوک اور کرتی میں کئی بار چھگڑا بھی ہوتا کئی بار آلوک نے سوشمہ کو طلاق دینے کا من بھی بنایا لیکن پھر اپنے ماتا پتا کی ناراضگی اور ساماجی مریاداؤں کے قارن ہمت نہیں جھٹا پایا اس بیچ سوشمہ اپنے مائکے چلی گئی اسے لگا کہ یدی آلوک کو اس کی یاد آئے گی تو وہ بھی اسے لینے آ جائے گا ورنہ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ سسرال میں رہے یا مائکے میں اسے کرتی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اس لئے امید کی ایک دور بطی ہوئی تھی پھر سوشمہ کے ماتا پتا بھی بیٹی کی لگ بھگ بکھر چھپی شادی کی چنتہ میں گھلتے جا رہے تھے آلوک کے ماتا پتا نے سوشمہ کے مائکے جانے کی بات اسے بتائی لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا بلکہ ہر سمیں من میں ہونے والی یا دلانی بھی مٹ گئی کہ سوشمہ وہاں اس کے ماتا پتا کی سیوہ کر رہی ہے اور وہ ہے کہ کیرتی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے نکل رہا ہے اس نے اپنی ماتا پتا کو بتا دیا کہ وہ سوشمہ کے ساتھ خوش نہیں ہے اور اس شادی میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا آلوک نے طلاق کے کاغذ سوشمہ کے گھر بھیجوا دیئے لیکن مہینوں گزر گئے وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا اس بیچ کیرتی کے پریوار کی طرف سے اس پر شادی کرنے کے لیے دباؤ بڑھنے لگے وہ تیس کی ہو چکی تھی اور اب ادھک دنوں تک آلوک کے طلاق کا انتظار نہیں کر سکتی تھی اس لئے کیرتی ماتا پتا اور بری جنوں کا من رکھنے کے لیے بھی وہاں پرستاؤں کو گمبھیتا سے لینے لگی اور آلوک سے دوری بڑھانے لگی نیتی کو بھی شادی یہی منظور تھا کیونکہ آلوک کو ایک سال کے لیے کام کے سلسلے میں تھائی لینڈ بھیجا گیا مہاتو کانگشی آلوک اس اوثر کو گوانا نہیں چاہتا تھا اس لئے طلاق اور کیرتی سے برتی دوری کو بھول کر اپنے پروجیکٹ میں لگ گیا ائرپورٹ پر کیرتی سے ودا لیتے ہوئے اسے پتا نہیں تھا کی آخری بار اس سے مل رہا ہے وہ سوچ رہا تھا اتنا گہرا رشتہ یوں تو نہیں ٹوٹ سکتا لیکن آلوک کے جانے کے کچھ ہی مہینوں بعد کیرتی نے کمپنی چھوڑ دی اور ماں باپ کی کہنے پر ایک انارائی لڑکے سے شادی کر لی کیرتی کی شادی کے بارے میں جب آلوک کو پتا چلا تو وہ پوری طرح ٹوٹ گیا تھائی لینڈ میں پروجیکٹ کو ادھورہ چھوڑ کر وہ بھارت لوٹ آیا کمپنی کی طرف سے اسے کئی نوٹس دیے گئے لیکن مایوسی اور ہتاشا میں ڈوبا آلوک ٹوٹ چکا تھا اسے کمپنی کی طرف سے برخواست کر دیا گیا آج وہ ہر مائنے میں ہار چکا تھا اسے رہ رہ کر اس کا سشما کے ساتھ کیا گیا ترسکار بھرا ویوہار یاد آتا کیرتی اس کا انتظار بھی نہیں کر پائی تھوڑی سی دوری سے رشتہ ہی ختم ہو گیا اسے لگتا کہ کیرتی نے اس کے ساتھ جو کیا ہے وہ سشما کے ساتھ کیے گئے انیائی کی سزا ہے وقت کی اس چوٹ سے اُبرنے کے لیے آلوک نے پھر سے کام تلاشنا شروع کیا کمپنی سے نکالے گئے کرمچاری کو کوئی بھی کمپنی اچھا پیکیج دینے کو دیان نہیں تھی اس لیے اسے کافی کم پیکیج پر ایک سرکاری کمپنی میں کانٹریکٹ پر نوکری ملی آلوک اب جیون نے اکیلے پن سے ہتاش ہو کر سویم کو کام نہیں چھوکتا گیا وہ سویم کو ایک پل کے لیے بھی مکت نہیں رکھنا چاہتا تھا آلوک محنتی تو تھا ہی واپس ایک اچھا مقام پا لیا وہ ذرہ بھی فری ہوتا تو اس کی آدمہ اس سے سوال جواب کرنے لگتی تھی دیچینی دراب اور جنین کی حد تک کام میں بیست رہنے والے آلوک میں انکتہ اپنی اس قید سے مکت پانے کی خواہش شاگی اس نے نیڑا کیا کہ وہ سشما سے مل کر اس سے معافی مانگے گا یہی وہ چھوٹا سنیڑا تھا جو چھوٹا ہوتے ہوئے بھی ایک بھارتی پروش کے دم اور اہم کے کارل بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر کے پتی اور پروش کے اہنکار کو ایک دکھرتے ہوئے انسان کی آتما نے شاند کیا تھا وہ اپنی ساری کلتیوں کے لیے سشما سے معافی مانگنا چاہتا تھا آج ایسا لگ رہا تھا مالوک کئی توفان اچانک سے شاند ہو گئے تھے جیسے ندی چکٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر اب نشچل ہو گئی تھی اس سے پہلے کہ اس کے بھیتر کا پروش دوبارہ جاگ جائے وہ روانہ ہو گیا اپنے جیون سنگنی سے معافی مانگنے کے لیے اس نے ملو لیا کہ سشما کے جیون کو وہ خوشیوں سے بھر دے گا اس کے آنگر میں بھی بچوں کی کلکاریاں گوجیں گی اس کا جیون بھی پریپیون ہوگا آج اسے پریوار اور اس کی اہمیت کا آبھاس ہوا تھا اتنے سالوں کے اپراد بودھ ورکتی اور نداشہ سے مکتی پانے کے احساس نے اس کے روم روم میں نیا جیون بھر دیا تھا اسی اصحہ میں جب وہ سشما کے گھر پہنچا تو وہاں توہار سا ماحول تھا اسے لگا شاید سشما کے گھر والوں کو اس کے آنے کی خبر مل گئی ہے اور اپنی بیٹی کے گھر کے دوبارہ بسنے کی خوشی میں اتنی ساج سجا دوند باجے اتیادی رکھے گئے ہیں تب ہی اسے سشما کے چاچا دکھائی دیئے چاچا جی سشما کہاں ہے سشما سشما بیٹی تو دلی میں ہے کلیکٹر بنی ہے ہماری سشما آج ہی UPSC کا ریزلٹ آیا ہے ہمارے کسوے کی پہلے لڑکی ہے جو اتنے بڑے اہتے پر پہنچی ہے اسی لئے جشن ہو رہا ہے سشما کے چاچا نے جواب دیا تین سال پہلے کے اس ساہی آلوک اور آج کے نراش حتاش آلوک میں کافی بدلاوا چکا تھا اسی لئے چاچا جی نے آلوک کو نہیں پہچانا اور بڑھائی دینے آئے انہی لوگوں کے خاتے داری میں ویست ہو گئے اس سے پہلے کہ سشما کے مادہ پیتا آلوک کو پہچان لیتے آلوک وہاں سے چلا گیا بھینکر توفانوں کو دل میں سبیٹ کر اصن کے سوالوں کے بوندر میں فسا ہوا کیا اب سشما اسے ماف کرے گی کیا وہ بھی اوچھے اہدے والی ادھکاری بننے کا دمب دکھائے گی جس اہنکار نے آلوک کو گھیل لیا تھا کیا وہ سشما کو بھی گھیل لے گا کیا آلوک کی ہی طرح سشما اپنے لیے کوئی نیا ساتھی نہیں تلاشے گی وغیرہ وغیرہ اس کی دھرکنے ریل کے انجن کی طرح دھوڑھو کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو سارے شریع کو تیز بخار نے جکڑ لیا ہو اپنے پتنے کی اتنی بڑی کامیابی پر خوش ہونے کی بجائے وہ نداش حتاس ہو گیا تھا حتاس اپنی شادی کی آخری کڑی کے ٹوٹنے کے ڈر سے حتاس ششما کو ہمیشہ کلیف ہونے کے خیال سے حتاس اپنے ہی غلطیوں کا عکس ششما میں دکھنے کے بھیسے وہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا آج اس سے اپنے جیون سے گھینا ہو رہی تھی اسے ایسا آگھات لگا تھا کہ درد رگوں کو چیر کر نکل جانا چاہتا تھا لیکن نکل نہیں پا رہا تھا آج اسے احساس ہوا کی پریوار کا کتنا ادھک مہتو ہے اس کے ارثہین جیون کی پرتی اس کے من میں اس تھائی روپ سے ویدرشنہ جن لے رہی تھی ایسی ہی منور ستھی میں وہ اپنے گھر لوٹا لیکن اپنے گھر پر سشما کو باکت اچھم بھی تھو گیا کیا وہ سوپلن دیکھ رہا ہے یہ سشما آج اس کے تانوں کا جواب دینے آئی ہے اتوہ سشما اس کو طلاق کے کاغذ تھمانے آئی ہے اس کے چہرے کی چمک میں چوندھیا رہا تھا آلوک جس شسمہ سے ملنے وہ رائے کر گیا تھا وہ سویم دلی سے اس سے ملنے یہاں آگئی ہے اسے تو خوش ہونا چاہیے پر اندر کا پروش ایک استری کے ہاتھوں ملنے والے اپمان کی کلپنا ماتری سے بھی بھائیہ کرانت تھا ایک استری پروش کے ہزار تانوں کو سن کر بھی زندگی جی لیتی ہے لیکن پروش استری کے موں سے نکلی ایک بھی بات کو اپنے استری کے لیے چنوٹی مانتا ہے آلوک بھی اسی بھائیہ سے کام رہا تھا سنیے میرا آئی ایس میں چین ہو گیا ہے اب تو آپ کو نہیں لگے گا کہ میں آپ کے لائک نہیں ہوں سویم کو آپ کے قابل بنانے کے لیے میں نے فیر سے پہائی شروع کی دلی جا کر کوچنگ لی اور انتتہ آئیے اس بندے میں کامیاب ہو گئی یادی آپ کی پرینہ نہ ہوتی تو یہ بھی کبھی سنبھو نہیں ہوتا مجھے معاف کیجئے گا آپ کے بھیجے ہوئے طلاق کے کاغذ ماں بابا نے کبھی مجھے دکھائے ہی نہیں ان کو ڈر تھا کہ کہیں میں ٹوٹ نہ جاؤں آپ کے لائک بننے کے لیے جو پڑھائی کرنے کا فیصلہ میں نے کیا تھا وہ بدل نہ دوں انیتھا میں آپ کو اس بندھن سے مکت کر دیتی آج میرا ریزلٹ آنے پر ہی ماں نے گروانویت ہو کر یہ سچ بتا دیا اور کہا کہ اب میں آپ کو طلاق دوں میں نے ماں جی سے آپ کا پتہ پوچھا اور سیدھی یہاں چلی آئی لیکن سچ کہوں میں ہماری شادے کو ایک موقع اور دینا چاہتی ہوں میں آپ کو بہت پیار کرتی ہوں آلوک کو اپنے کانوں پر یقین تک نہیں ہوا پر سشما تو ہمیشہ سے ہی پریوار کو سب سے اوپر ماننے والی لڑکی تھی اس کے لیے تو پیار کرنے والا پتی اور بچے ہی سنسار کی سب سے بڑی اپلپ دی تھی آج سماج میں ایک اونچے اہدے پر پہنچنے اور آرٹھیک روپ سے سبل ہونے کے بعد بھی وہ اس لیے آلوک کے پاس آئی تھی کہ اپنی شادی کو بچا سکے ایک بات آلوک نشت روپ سے جانتا ہے کہ سشما کی اس چاہت میں کوئی سوارت نہیں ہے یدی اپنے پریوار کو بچانے کے لیے وہ اتنی کٹن پریقشہ کی تیاری کر سکتی ہے تو کیا آلوک اپنی سنگری سے مافی مانگ کر اپنی نادانیوں اور بے وکوفیوں سے اتپن ہوئی گلانے سے مقتی نہیں پاسکتا اسے احساس ہوا کہ اب تک سشما کو بدلنے کی خواہش اکھنے والے آلوک کو سون بدلنے کی ضرورت تھی وہ سشما کی پیروں میں گر پڑا گر گرا کر مافی مانگنے لگا سشما یہ دیکھ کر اچھمبت تھی کیونکہ آج بھی وہ کسی مافی کی اپیکشہ سے نہیں بلکہ اپنی شادی کو بچانے کی آخری امید لے کر یہاں آئی تھی کیرتی کے بعد سنکر سشما کی آنکھیں بھر آئی لیکن اس کا بھی اندیشہ اسے تھا بینا کسی سہارے کے اتنی اپیکشہ بھی آلوک نہیں کرتا سشما سے مافی مانگ کر آلوک کے تن من کا بوجھ ہلکہ ہونے لگا اسے لگا کہ وہ بھار مقت ہو گیا ہے سشما کچھ نہیں بولی شانت نیرمیکار ہو کر چپ چاپ سنتی رہی آلوک اپنی ساری گلانی ساری کنٹھا اڑے رہا تھا اور سشما نیل کنٹ کی بھانتی ان وشیلے بھاؤں کو پی رہی تھی تاکہ یہ زہر بھوشی میں اس کے پریوار کو نقصان نہ پہنچا سکے آج آلوک یہ بات سمجھ چکا تھا کہ پتی پتنی کی بیچ کا تالویل ان کے اہدے آرثک و ساماجک استثیتی سے نہیں بلکی ایک دوسرے کے لیے وشواہ سپریم اور اس رشتے کے لیے سمرپن سے اتپن ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ایک دوسرے سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا سشما کو دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی آلوک کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس آر واشنگ